ایکزل کی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکزل کی کچھ ایسی ٹرکس بتانے والی ہوں جو کہ آپ استعمال کر کے ایکزل میں اپنے کام کو سپیڈیلی کر سکیں گے مین کے ٹائم سیونگ ٹرکس in other words magic ٹرکس آپ کے لیے یہ ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو بہت ہی فائدہ دیں گی تو ویڈیو کو میں جلدی سے سٹارٹ کرتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر informative ویڈیو کی notification آ جائے تو اب میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں time waste کے بغیر اب آپ کے سامنے جیسے ایک table show ہو رہا ہے اب یہاں پہ جس طرح میں student role number لکھا ہوئے ان کے names ہیں اور status دیا ہوئے کے پاس ہیں اور کچھ یہاں پہ میرے پاس blank ہیں ٹھیک ہے اب میں چاہتی ہوں یہ جو میرے پاس اس والے section میں blank ہیں ان میں میں status دے دوں کہ یہ student fail ہیں اسی طرح میرے پاس large record ہو سکتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے میں نے اسی طرح سے اس کو select کیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے keyboard سے F5 تبایا تو میرے پاس یہ dialogue box appear ہو گیا یہاں سے میں i special پہ اور یہاں پہ میرے پاس different options آ رہے ہیں کیونکہ میں نے in blank cell کو fill کرنا ہے تو میں یہاں سے blanks کے option کو select کروں گی اور ok کر دوں گی دیکھیں یہ میرے پاس سارے جتنے بھی blanks تھے وہ سارے select ہو چکے ہیں اب میں یہاں سے پہلے ایک color دے دیتی ہوں کیونکہ میں نے ان میں اب دیکھنا ہے fail کا کہ جو students ہیں وہ fail ہیں اب میں یہاں پہ let's post دے دیتی ہوں red کا یا پھر یہ والا color دے دیتی ہوں ٹھیک ہے اور اب میں نے یہاں پہ جو بھی text لکھنا ہے وہ لکھوں گی but میں نے اس کو select ہی رہنے دینا ہے select رہے گا تو text سب میں آئے گا اب میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں fail fail لکھا اب دیکھیں میرے پاس ایک ہی cell میں آ رہا ہے اب میں چاہ رہا ہوں ان میں بھی آئے تو میں کچھ اور کیے بغیر میں کی بورڈ سے control پلس enter کلک کر دوں گی control اور enter کو کلک کروں گی تو یہ دیکھیں میرے پاس ان سب میں بھی یہ fail ہو گیا اس کے علاوہ میں sheet number 2 پہ آ جاتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ کچھ numbers لکھے میں ہیں ٹھیک ہے اب میں چاہ رہا ہوں میں ان numbers کو sort کروں sorting آپ لوگوں نے کی ہوگی top to bottom آپ لوگوں نے آج دن تک کی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم left to right sort کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اس data کو select کرنا ہے جس کو آپ نے sort کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے data پہ آ جانا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ sort کا option ہے آپ نے اسے click کرنا ہے ٹھیک ہے یہ dialogue box آپ کے پاس آئے گا اب یہاں پہ آپ کے پاس different options ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کے پاس ایک option آئے گا sort left to right تو یہ میرے پاس کہاں آئے گا یہ جو options کا آ رہا ہے نا option اس کو میں click کروں گی اب یہ دیکھیں جو by default select ہوتا ہے sort top to bottom آپ یہاں سے کر دیں گے sort left to right اور اس کو ok کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں سے بھی دیکھ لیں گے کہ کس رو پہ یہ تو میرے پاس ایک ہی رو ہے زیادہ سا record ہوتا ہے تو آپ اس کے recording اسے select کر لیں گے اور ok کر دیں گے تو یہ دیکھ لیں میرے پاس sort ہو گیا left to right اسی طرح سے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بڑی interesting excel کی tip بتاتی ہوں میں اس table پہ پھر سے آ گئی اب for example مجھے نمان کا record bottom پہ چاہیے یا top پہ چاہیے تو آپ کے mind میں پہلے کیا آئے گا اب for example top پہ چاہیے آپ کیا کریں گے یہاں سے right click کر کے insert کریں گے اور اس کے بعد نمان کو cut کر کے paste کر دیں گے تو نہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا یہ time consuming process ہو سکتا ہے اگر آپ کو زیادہ سے record کو اسی طرح shuffle کرنے کا کہہ دیا جائے تو آپ کو میں ایک simple trick بتاتی ہوں آپ نے سب سے پہلے نمان کے record کو کرنا ہے select ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے keyboard سے shift کو press کرنا ہے shift کو press کرنا ہے اور یہ cursor move کرنا ہے ٹھیک ہے نمان کے record میں جب اس type کا plus کا arrow آ جائے گا تو آپ نے mouse سے اس کو click کرنا ہے اور move کر دینا جہاں پہ بھی آپ نے لے کے جانا ہے for example مجھے top پہ لے کے جانا ہے میں نے اس کو move کر دینا ہے ٹھیک ہے میں ادھر لاکے اب اس کو چھوڑ دوں گی تو دیکھیں میں پس نمان کا record اس طرح سے top پہ آ گیا اگر میں shift کو چھوڑ کے کر دیتی ہوں mean shift کو ایک دفعہ press کر دیا اور اس طرح سے پھر move کر دیا تو وہ جہاں پہ نمان کا cell تھا وہ empty ہو جائے گا اور نمان top پہ آ جائے گا تو ہمیں وہ cell empty نہیں چاہیے ہمیں just location کو move کرنا ہے اور اس location کو پھر جو اس کے بعد کیا رہی ہے اسے fill کر دینا ہے تو آپ اس طرح سے record کو move کر سکتے ہیں simple way میں اب میرے پاس یہ ایک data ہے ٹھیک ہے اب مجھے کہہ دیا جائے کہ مجھے جو ہے یہ والا سارا جو ہے cost unit والا unit cost والا اس کو delete کرنا ہے آپ لوگ کیا کریں گے اس طرح سے right click کریں گے اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے اس کو delete کریں گے اوکے کر دیں گے تو یہ کیا ہوئے کہ وہ delete تو ہو گیا پر جو total کا تھا وہ وہاں پہ transfer ہو گیا mean کہ ہمارا data جو ہے خراب ہو گیا میں نے اسے control z کر دیا اب میں چار ان کی یہ والا جو ہے میرے پاس ختم ہو جائے but یہ cells میرے پاس اسی طرح سے empty رہے تو میں کیا کروں گی اسی طرح سے میں نے اس کو کیا select ٹھیک ہے مجھے اب یہاں پہ for example new unit cost چاہیے میں نے اس طرح سے کیا select پھر جب یہ والا plus کا sign آئے گا اس سے آپ لوگوں نے click کر کے اوپر move کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے چھوڑ دینا ہے تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس delete ہو جائے گا اور وہ cell بھی آپ کے پاس اسی طرح سے رہے گا تو یہ آپ کے لئے ایک بہت useful tip ہو گئی and the tip of the day is آج کی جو ویڈیو میں نے بنائی ہے especially اس tip کے لئے بنائی ہے جو میں آپ کو اب بتانے والی ہوں اب یہ آپ کے سامنے کچھ record ہے like یہ schools کے name ہے universities کے name ہے اور ایک ہی cell میں ہوا ہے یہ میں نے cell merge کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ یہاں سے ہم اس کو select کرتے ہیں تو یہاں پہ merge option آتا ہے merge کر لیتے ہیں اب مجھے یہ record اس طرح سے چاہیے mean کے جتنے cell میں میرے پاس schools کے name آ رہے ہیں اس کے ساتھ والے cell میں school لکھا ہو اس طرح mean کے merge میں نہ ہو سب سے پہلے تو میں کیا کروں گی اس کو select کر کے ادھر سے کر دوں گی unmerge ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو unmerge کیا یہ میرے پاس unmerge ہو گیا اب میں جیسے کہ چار ان والے میں school لکھا ہے اس میں university آپ کیا کریں گے copy paste کرتے جائیں گے time consuming ہے ایک بہت shortcut way بتانے والی ہوں آپ کو اس کو آپ لوگ select کریں گے keyboard سے F5 کو click کریں گے F5 کو click کیا میں نے یہ go to کا dialogue box appear ہوا یہاں سے میں special پہ آئی ہے ہی اسی طرح جیسے ابھی پہلے کیا تھا ہم نے blanks کو click کیا اور میں نے یہاں سے کر دیا اوکے اب یہ آپ کے سامنے جو بھی blank ہیں وہ ساری ہمارے پاس select ہو چکے میں یہاں پہ ایک formula apply کروں گے میں نے لکھا equals to ٹھیک ہے اور میں اس کو کر دیتی ہوں select اب میں نے keyboard سے control اور enter کو click کرنے control plus enter کو click کیا تو یہ دیکھیں میں پاس سارا fill ہو گیا ایک چھوٹی اسے way سے آپ لوگ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں آپ کے پاس بہت زیادہ record بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ manually کرنے بیٹھیں گے تو وہ کتنا time consuming process ہوگا تو آپ اس tips سے اپنے گھینٹوں کا کام چھٹکیوں میں کر سکتے ہیں اس magical trick کو apply کر کے آپ لوگ اپنے کام کو بہت ہی fast کر سکتے ہیں تو hope so آپ کو میری یہ tips پسند آئی ہوں گی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو like share اس سے لازمی کیجئے اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو watch کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولی گا thank you